جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روک کر روکے گے وہ چیز لڑکے چلی گئی چھوکے گزر گئی یہاں پر ایک رغٹ پڑی اور چلی گئی نیچے بلا اپنا اپنا پر بلا اپنا knot بلا اپنا اپنا اگر یہاںیاں گناہ کاش تبھی یہاں تو پھر مسئلہ ہو سکتا تھا لیکن آپ教 bee اگر یہاںیاں شرکتا ہے لیکن آپ صحیفوا اس کی سپیل روز تو دیکھیں آنے کی یہ ایسا نہیں تھا کہ اوپر سے چھوڑا ہو یہاں کہ اوپر سے کچھ نے فورس لی پھیکاؤ کہ وہ لگتے ہی ٹوڑ گیا سارا مجھے تو لگ کے نیچے لگائی ہے جو دھم کی آواز ہی مجھ سے لگنے کی نہیں ہے مجھ سے لگ کے جو نیچے لگائی ہے جو اس کے پورے پیس پیس ہو گئے ہیں سجاد لگا تو تمہیں ہی ہے نا یار مدر تا چھوکے تمہارے رگڑ کے جو فورس سے پہلے تمہارے باڈی میں گئی ہے پھر اس کے فورس کم ہونے کے بعد مجھے کتنی آواز ہی ہے جی 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 اب یہ ہم ابھی پہلی منزل پر جا رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے پہلے تین بار ہمیں چھوٹے پتھر کنکریاں پھیک کرنا بھی موجودی کے احساس دلا دے کہ اوپر نہیں آ ایک ڈھماکہ بھی کیا جس کو سن کے یہ بھائی نکل رہے تھے بعد مطلب فیل یہی آ رہی تھی کہ بس نکل جاؤ اور یہ بیچارے بھی کبھی ساتھ ہیں کبھی بھاگ رہے کبھی ساتھ ہیں کبھی بھاگ رہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ ان پر ہو رہا تھا اچھا ان کو آنے پر پابندی تھی اوپر جیسے ان کو اوپر نہیں آنا چاہیے تھا جو لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی یہ جب ساتھ تھے نا آپ کے تو لگ ایسا رہا تھا جیسے آپ سے مسئلہ نہیں ہے ان سے مسئلہ ہے ان کو دیکھنے والوں کی اپنی نظر ہے پوائنٹ ہے ویسے یہ ویلد پوائنٹ ہے اور بیچ میں ایک دم غائب ہو گئے تھے میں آپ کو عرض کروں اندھر ایک آواز آئی تھی دروازہ بند ہونے کی یہ والا کمرہ بہت زور سے آباد ہے کہ ہم سب ہی ڈر گئی تھی سمت میں کچھ زیادہ ہی لاکھ ہو گیا تھا ان کو اس کے بعد کیمرہ گھوما تھا تو یہ بھائی نہیں تھے باکول سمت بھائی کہ تیزی سے نیچے بھاگ گئے ہیں یہ بند ہوا ہے یہ بند ہوا ہے میں نے نہیں دیکھا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ کار میں تو پوچھ رہا تھا وہ بھائی کہا ہے تو سمت بھائی نے کہا ہے وہ اس کے بعد کو نیچے بھاگ دے بھائی؟ مجھے بھائی؟ مجھے بھائی؟ مجھے بھائی؟ آپ نے پہلے سنی ہے لیکن اس کی پھر پوسیبلیٹیز ہی یہاں پر وہ ہوتا تھا جس کو آپ برداشت نہیں کر پا تھے آپ کے پاؤں برداشت نہیں کر پا تھے آپ اسے کہتا ہے کہ بہت زوردار جھٹکہ لگنا آپ کو جو دل تک پہنچتا آپ کے جیسے کائنڈ آب ہارٹ اٹیک آنے کی جو چیزیں جو وجہ جو ذرائع ہوتے ہیں وہ ہوا یہاں پر ہمارے سے کہ سمد بھائی ہم بھی ایک دو بار نہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ اندازہ لگانے بھی شرٹ کی چیزی ہے یہاں پر ٹھیک؟ جو جگہ اتنی کم تھی اور ایسے لگتا تھا اندازہ 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 لگتا تھا وہ یہ ہی کر رہے تھے امران بھائی نے کہا کہ ایسے نہیں جائے تو جارے کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ اے کون جلدی میں آ کر لیکن خوف اوروش پر تھا آوازیں وہاں پر سمیل وہاں پر حملے وہاں پر نشانیاں وہاں پر پڑوسیوں کا نہیں مالک کا انٹریو اور ایک سوٹ اور پورے علاقے میں مشہور تو یہ جگہ اپنے آپ کے اندر ہی نا آپ باہر سے دیکھیں ایک دور تین مطلب ہوئی نمہ بہت اچھی بہت راؤڈ بنی ہوئی اور کانکریڈ کی بنی ہوئی ہوئی نمہ محل گھر کہہ لیں اس کو لیکن آٹھ سالوں سے اسی حال میں بیشنا تو دور کراہ پر بھی کوئی نہیں رہتا پھر یہ دیکھیں ہمیں بھرگو گا تو آپ کو میں نے بتایا ہے یہ کھڑکی جب کھولنے کاملات میں آگے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باقاعدہ باقاعدہ جیسے بالوں کی اور خواتین کی مردوں کی بھی ہوتے ہیں لیکن اتنے لنبے ایک جو بچھا ہے زیادہ تا اور مرد میں ہزار میں سے کوئی ایک ہوگا لیکن سجاد یہاں بھی کہانی بھی خواتین کی چل رہی ہے آواز بھی پکچر بھی کیا معاملہ ہے ان کی پکھو جن کے اوپر اثرات تھے ان پر پہلے اثرات تھے اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئے انہی کے بیٹے یہاں پر کام کروا رہے تھے بلوک آ کر ان پر گرا جیسے مجھ پر گرا چوڑیاں مار رہا تھا اوپر سے بلا گرگس کے بیٹے کا اوپر بڑے بیٹا تھا مجھ پاٹساتی موت پر ان پر گرا ان کی موت واقع ہو گئی بیٹے کی جوان بیٹے مالک بتا رہے ہیں تو دو امباد تو ہو گئی اینڈ میں جاتے ہوئے بچے نے ہمیں بتایا کہ ان کے مامو یہاں آئے زماگی تبازن کھو بیٹے اور اب وہ دربدر ہیں پڑوسی نے بتایا کہ ایک ان کا دوست اپنی بیوی سے ناراضگی ہوئی ادھر آئے بیٹھے رہے یہاں سے گھر گئے ہیں اور خودکوشی کرتے ہیں ہوئی ہوئی تین امباد ہو گئی ایک صاحب اپنا ذہنی تبازن کھو بیٹھے رنگ کرنے والے پینٹ کرنے والے جو آئے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کو کام کرنا ہوتا چلو دو لوگ تھے ایک باہر گر گیا دوسری منزل سے ایک سیڈیوں سے اندر گر گیا جہاں سے بلوک آ رہے تھے اتفاق تو نہیں پھر ہم میرے ساتھ جو ہوا ہے تم بھی جان لے ہوا یا حملہ ہوا ایک طریقے سے یہ تو چھوکے گزر گئی ایک طرح سے اب کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے میچے لگتا ہے سجاد کیونکہ دوسری شیشے پر یہ اتنی ہی پرانی ہیں جتنے اس پر بھی اٹھیکٹڈ ہے اور جو برا جو فرم آ رہا ہے مطلب سوانے سے یہ چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے یہ نہیں پتا ہے کون قسمت آ کے لگتا ہے اب یہ بنانے کے بعد ہی لگتا ہے شیشے بعد میں لگیں میں کہتا ہوں ان سب سے گزر چکے اس لئے ہم مزید نہ رک جاتے ہیں نہیں تو میں آپ کو بڑی بات نہیں کرتا ہوں اس بدبو کو سن کر نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں شکر یا مرمال ہوتا ہی ہے ہمارے فرانس کوئی کہت کرنے تو نہیں ہے یہاں پتا پتھو کیونکہ پھوپی میں کوئی اثرات تھے پھوپی میں چلے گی یہ موکلات ہوں ہی رہ جاتے ہیں دیکھیں ایک تو آپ جادو کر کے بھیجتے ہیں کچھ چیز ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں جادو کر کے آپ پہنچ جاتے ہیں آپ کہتے ہو نا پنکھوں کے پروں کے اوپر تانیش کرتے ہیں ہاں میں نے خود دیکھا ہے اس طرح لوگ کرتے ہیں کوئی آگ اس جگہ پر بیٹھ کے چلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود تو نقصان اٹھاتا ہے اٹھاتا ہے وہ جگہ بھی پرسرار ہو جاتی ہے اب اس میں مجھے وہ اس بچے کے ماموں ضرور لگتے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے جو انسان چلا کرتا ہے خود سے کرنے کی کوشش کرتا ہے بغیر مدد کے یا بغیر اپروول کے یہ کم کروائے جاتے ہیں خود نہیں کیے جاتے ہیں لوگ نا شارٹ کٹ حاصل کرنے کیلئے کرتے ہیں اتنا پیسہ مل جائے گا اتنا سونا مل جائے گا جن آپ کے تابع ہو جائیں گے اب اس میں کیا آگئی نیت آپ کی تو وہ لوگ اکثر نقصان اٹھا جاتے ہیں ہم نے کئی ویڈیوز بھی شیئل کیا نقصان پتے کس طرح کا اٹھاتے ہیں دماغ پلڑ جاتے ہیں اس سے چاہتے ہیں ذہنی توازن کھو بیٹھ جائے ہیں جیسے گدو بندر پاگل خانے میں ڈاکٹر صاحب آج نے کہا کہ سردیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور زیادہ تر جو کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں اسی فیصد ان میں وہ ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں اب یہاں پر کس کا دماغ پلٹا ہے کون پاگل ہوا ہے جو عمل کیا کرتا ہے اس بچے کے معاملوں کا پلٹا ہے شام صدیقی وہ یہاں پر عمل ہی جننے آئے میں اشیور نہیں ہوں میں نشانی بتا رہا ہوں کہ عمل کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھیں ان کی موت واقع نہیں ہوئی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے پروسی بچارہ گو گیا مزدوروں کو چھوٹ لگی وہ واحد ایک صاحب ہے جو دماغی توازن کھو بیٹھ ہے پاگل ہو گئی پوائنٹ ہے یہ میں شئوٹ ہی کہہ رہا ہوں لیکن یہ نشانی بتا رہا ہوں کہ چلا کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں نہ کسی کو بتا پاتا ہے نہ ان کی بات کا یقین کرتا ہے سب کہیں گے پاگل سجد میں آج سے دیکھ رہا ہوں کچھ ویڈیوز ایسی چل رہے ہیں میں رکھا بکھا رہ گیا پھر میں نے کلک شرک تو نہیں کیا لیکن لوگوں کو کس طرح راہ روی بھی لکھے جا رہے ہیں اگر ایسے لوگ کے پاس یہ ویڈیوز آج ہے تو کیا عمل نہیں کریں گے یہی چیز ہمارے ہاتھ میں ہماری صرف سمجل نے وہ ہے کہ ہم نے اتنا بیٹھنا کام کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو گیدرنگ کو صحبت ہمارے ہاتھ میں صحبت ہے کہ ہم کیا چنگتے ہیں بارکہ یہ سب مرضی صرف اپنا فیر فوج ہے یہ حسین صحیح غلط کا بس اور کوئی نہیں تو عرض یہ ہے کہ یہ possibilities ہیں میں کبھی statement دیا ہے نہ دیتا ہوں لیکن جو تجربہ اور جو چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں اس کی بنا پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ عام بال نہیں ہیں یہ وہ نہیں ہے جیسے کسی نے ایسی رکھ دیئے ہو کہ غلطی سے ہوئے ہیں یہ بقائدہ رکھوائے گئے ہیں ہاں اترتے بھی نہیں ہیں اور چھپے ہوئے ہم تین بار پہلے ہو کر جائے ہیں لوگ آتے جاتے ہیں نہیں نظر آئے سائٹ سے نظر آئے اور یہ تو ہم اتنی جگہوں پر جاتے ہی ہم یوز ٹو ہیں ان چیزوں کے تب ہی ہم کھڑے بھی رہے نہیں تو کوئی عام بندہ نہیں کھڑا ہوتا یہاں پر اس پتھراؤ کے بعد پڑوسی چلے گئے مالک چلے گئے سب چلے گئے اب جب اس بدبو کو دور کرنے کی کوشش میں ایک چیز سامنے آ گئے اور میں نے مشورہ یہ ہی کیا سب نے کہا کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا اس کو آپ انفارم کر دیں کروا دیں بتا دیں تو بس یہ ہوا کہ اس مددے تک ہم پہنچ کریں جس کا کسی کو نہیں پتا تھا نہ کسی نے بتایا اور نہ شاید کوئی پہنچتا اس بدبو کی بھی سے کوئی رکھتا ہی نہیں کوئی آتا ہی نہیں یہاں پر اس کی بات بات آری جو میرے علم میں ہیں بال پتہ ہی کنی سامان کی یہ آتا ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈائجرس بھی نہیں ہوتے اور یہ اتنی زندی کہ کہتے ہیں وہ ڈی فارم بھی نہیں ہوتے اب جب آپ دیکھیں ریسٹران وغرا میں انتہائی بومانی آتا ہوتی کھانے میں بال لانے کیا کیوں ہوتی کہ انسان ڈائجرس بھی نہیں کر سکتا اور اس کی اس کو ڈی فارم بھی نہیں ہوتے بات یہ ہے یہ جو عمل کیے جائے گا اس کی لائف کتی لمبی ہوگی آٹھ سالوں میں یہاں کیا کچھ ہو گیا کیا کچھ ہوا یہ تو مجھے ایک جھلک لگتی ہے شداز میں یہ تو اس آئیلنٹ کے چھوٹا سا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوا یہاں کس کس نے کیا 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 ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت پہلے سے چلتی بھی آ رہے ہیں اللہ کریں اللہ کریں کہ یہ ہی ذریعہ ان تک پہنچ جائے سامنے آ جائے آئے تھے ایک صاحب بتا رہے تھے ان کو علاج کرنے کے گھر سے آئے تھے انہوں نے بس یہ کہا کہ بھائی ادھر ہیں اور نہیں کیا نہیں کر سکے بتا رہے تھے کہ وہ آئے تھے بیٹی بیشو امگی نے انشاءاللہ انشاءاللہ کی دعاوں سے انشاءاللہ کی دعاوں سے بیٹھی آئی میں بیٹھی آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چل پرسو فائل آئے تھا میرے دماغ میں میں آپ کو ویڈیوز کے ساتھ دیکھوں انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ پہنچا دیئے گئے آپ دیکھیں تو صحیح محسوس کیجئے گا گراؤنٹ روڑ سے لے کے ہوا کیا کیا ہمارے ساتھ جیسے جیسے اوپر جاتے رہیں گے مسئلہ بڑھتے جائیں گے چھتے گے سجاد اتنی سی باؤنڈری ہے انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ پر حملہ ہوں گے انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس قدر بدبو ہے تم برداشت نہیں کر سکو گے اتنی جوہاں نیگٹیوٹی ہے بات ہی ہے وہ شڑھیوں سے اوپر شڑھیوں سے نیچے کسی میں نہیں جاتا کوئی کہتے پورے علاقے میں بچے بچے کو پتا ہے کوئی حمت نہیں کرتا آنے کی اور نہیں جا سکتے اس بدبو کو سن کر نہیں کھڑے رہ سکتے کوئی عام بدبو نہیں تھی ڈیڈ باڈیز کی بھی کیا بدبو ہوگی میں گیا ہوں میں سرخانے میں گیا ہوں میں سرخانے میں گیا ہوں میں نے مردوں کو دیکھا ہے وہ سمیل کچھ نہیں ہے اللہ توبہ ایسے تھوڑی پاپا دیکھئے بہت کیجئے خود دیکھئے دکھائیے ذرا دکھائیے تسجل تمام آڈیوز تمام رییکشنز ہمارے سمد بھائی کی کمران بھائی کے جو مالکان نے بتایا جو پھائی نے بتایا جو جو کچھ ہوا سب دکھائیں بس جی اللہ کرے جیسے نشاندہ ہی ہوئی یہی چیز ہو جس کی وجہ سے ہی ہو اور ہمیں اس کو صاف کر لیں سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ ایسے بھی بہتری آئیے لوگ پبلک دعاوں کرتی ہیں ماشاءاللہ دنیا میں دیکھتے اعداد کو جنہیں پہلے اتنی کیلئے ہوگئی جو دوسر مصالبالی اللہ اس کو ابھی ساتھ اٹھ سال سائٹی ہوئی ہوئی ہے اللہ بہتری کرے گا سب آپ کے سامنے ہیں جی اللہ بیجے جاگو انشاءاللہ